وارٹر گیٹ سکینڈل کیا تھا تفصیل جانیے امریکہ کے پہلے صدر کیوں مصطافی ہوئے تھے جون 1972 میں امریکی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی سکینڈل منظر عام پر آیا جو دو سال کے بعد ریپبلکن صدر ریچرڈ نکسن کے عہدے سے مصطافی ہونے کا سبب بنا سولہ اور سترہ جون کی درمیانی شب پانچ افراد وارٹر گیٹ ہوتل میں واقعہ ڈیموکریٹک پارٹی کے دفتر میں داخل ہوئے جنہیں موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا پلمبرز کا روب دھارے یہ پانچ افراد ہاتھوں پر دستانیں چڑھائے اور کیمرے تھامے چوری چھپے پارٹی کے دفتر میں داخل ہوئے تھے اگلے ہی دن امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے فرنٹ پیچ پر اس واقعے کی خبر شائع ہوئی وہ بھی ایسے وقت پر جب ریچرڈ نکسن کو دوبارہ صدر منتخب کرانے کے لیے مہم اروج پر تھی میڈیا نے اس تمام واقعے کو وائٹ ہاؤس سے منصوب کیا تہاں 22 جون کو ریچرڈ نکسن نے بیان دیا کہ ان کی انتظامیہ کا اس تمام معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے جس سے عوامی سطح پر شک و شبہات میں مزید اضافہ ہوا دو نوجوان صحافی باب وڈورڈ اور کارل بنسٹین نے تمام معاملے کی تحقیقات کی اور دعویٰ کیا کہ صدر ریچرڈ نکسن اور ان کے مشیر کے لیے کام کرنے والے دو افراد دراصل چوروں کو ووکی ٹاکیز پر ہدایت دے رہے تھے ان افراد کو ذمہ داری صوبی گئی تھی کہ ریچرڈ نکسن کے مخالفین سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے تصویریں لیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دفتر میں مائیکرو فون نصب کریں ان صحافیوں کو خبر دینے والے ایف بی آئی کے نائب ڈریکٹر مارک فیلڈ تھے جن کی شناخت کو اس وقت پوشیدہ رکھا گیا ڈیپ تھروڈ کے نام سے مشہور اس خفیہ سورس کی حقیقت تیس سال کے بعد دو ہزار پانچ میں منظر عام پر آئی تھی اکتوبر انیس سو بہتر سے نومبر انیس سو تہتر کے درمیان ڈیپ تھروڈ صحافی وڈورڈ سے چھے مرتبہ واشنگٹن کے ایک پارکنگ لوٹ میں ملا دس اکتوبر انیس سو بہتر میں ان دو صحافیوں نے وائٹ ہاؤس سے جڑے سیاسی جاسوسی کے ایک بڑے منصوبے کا انکشاف کیا جس کے ذریعے ریچرڈ نکسن کو دوبارہ صدر منتخب کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی نکسن کیمپ نے اتیات میں سے ہزاروں ڈالر خفیہ مہم چلانے میں لگائے تھے ٹاکہ ڈیموکریٹ پارٹی کو غیر مستحکم کیا جا سکے اس تمام تنازع کے باوجود ریچرڈ نکسن چھے نومبر کو ڈیموکریٹ پارٹی کے امیدوار کو شکست دیتے ہوئے دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے لیکن آٹھ جنور انیس سو تہتر کو وارٹر گیٹ میں داخل ہونے والے چوروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ساتھ فروری کو ڈیموکریٹ پارٹی کے عراقین نے سینٹ کی کمیٹی قائم کی جس کو انیس سو بہتر کی انتخابی مہم کے دوران لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیچ کو بھی لائک کیجئے